اسلام علیکم دوستو بہت سوگت ہے آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل میں اس سے پہلے جو میں نے بلاغر کا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ بلاغر کا جو ایکاونٹ ہے آپ جو بلاغ ایسے کریئٹ کر سکتے ہو تو اس کے بعد اب جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کو فائدہ ہو جائے تو جب آپ نے بلاغ کریئٹ کیا ہے تو آپ کو کچھ چیزیں فالو کرنی پڑ سب سے پہلے آپ کو آج میں جو بتاؤں گا وہ میں پیجز کا بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آج میں پیجز اور تھیم کا بتاؤں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ کو اس کی سیٹنگز کیسے کریں تاکہ یہ گوگل میں آ جائے تو اس کے بعد وہ چیزیں ہم کلیر کریں گے دو تین ویڈیو بنانے پڑیں گے پھر آپ کو اچھے طریقے سے بلاغر یوز کرنا آئے گا اور آپ انشاءاللہ ضرور پیسے کما پاؤں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پیجز پر کل کیجئے اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر کوئی پیج نہیں دکھائے دیے گا میں نے ایک پیج کیا ریڈ کیا ہے میں اس سے پہلے ڈیلیٹ کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے جو آپ پیجز پر کلک کروگی تو آپ کو اس طریقے کیا کچھ انٹرفیس ملے گا تو آپ کو چار پیجز ضروری کرنے پڑتے ہیں بلاغر میں تاکہ آپ کو ایڈسن سکائپلو مل جائے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ترمز اینڈ کنڈیشن یہاں یہاں سے کولگام کوویڈ نائنٹین تو میں یہ ہی رکھوں گا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتی ہو آپ کو کیا رکھنا ہوگا کوویڈ نائنٹین تو یہاں سے اس کو کوپی کریں گے وہ یہاں ویب سائٹ میں بھی یہ تو اس پہ یہاں پر پیسٹ کرنا ہے تو اب آپ کو لگانا ہے اس میں یو آریل جو ہم نے پہلے رکھا تھا پہلے ویڈیو میں تو اگر آپ کسی کو بھی پتا نہیں ہے تو اسے کیا کرنے سو سیٹنگز میں جانا ہوگا اور بیسک میں جانا ہوگا یہاں پر آپ کو یو آریل دیکھ رہا ہے تو اس کو کاپی کریں گے یہاں سے اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پہ ہم یس کریں گے اور یہاں پہ کرنا ہے تو اس پہ پھر نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں انڈیا رکھنا ہے تو انڈیا رکھیں گے یہاں پہ ہم اور یہاں پہ آپ کو رکھنا ہے کشمیر اور یہاں پہ ایمیل لیٹس ڈالنا ہے وہی والا ڈالنا ہے جسے آپ نے یہی بلوگ کریٹ کیا تو پھر یہاں پہ جنریٹ میں پرائیویسی پالسی پہ کلک کرنا ہے تو چار جو چاروں پیجس ہیں تین پیجس اب اوٹا سب کھل دکھو گے تو سیم پروسیجر اس کے بعد آپ کو اس طریقے کا انٹرفیس ملے گا تو آپ کو یہاں سے اس پرائیویسی پالسی یہاں سے آپ کو نیچے تک یہ سارا کاپی کرنا ہے نیچے تک فل کاپی کرنا ہے یہاں سے یہاں تک آپ کو کاپی کرنا ہے کاپی یہاں سے کریں گے اور یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم پیجس میں جائیں گے پیجس میں جانے کے بعد create new page پہ کلک کریں گے اور یہ جو پہلا والا یہ یہ ہمارے پاس جو ڈبائی اسے ٹائٹل لکھا جاتا ہے اور یہاں پہ body body لکھی جاتی ہے تو یہاں پہ ہم پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم ارہا ٹائٹل کیا رہے گا پرائیویسی پالسی تو اسے یہاں سے کاپی کریں گے پرائیویسی پالسی کو اور ٹائٹل میں سے پیسٹ کریں گے پیسٹ کریں گے ہاں اب اس کو آپ تھوڑا بولڈ کر سکتے ہو یہاں سے یہ میں بتاؤں گا اس کی فنکشن تو آپ اسے والا بولڈ کیجئے اور یہاں پہ ہیڈنگ رہنا ہے اور یہاں سے اب اگر آپ کالر بھی دینا چاہتے ہو ضروری نہیں تو کالر بھی اب یہاں سے جو سکتے ہیں اس کی میں سیٹ ا cantile ڈگو بناوں گا اس کے سارے سیٹنکس اور یہاں سے آپ پھر اسے پر کلک کیجئے ٹھیک ہے تو ہمارا ایک پیج ہو گیا ہے یہ دیکھئے آپ تو اب ہمیں اور کونسا پیج بنانا ہے پرائیویسی پالسی تو بنایا ہے اب ہمیں بنانا ہے Terms and Conditions تو Terms and Conditions جہاں سے Privacy Policy کو Replace کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے Terms and Conditions اور same procedure same procedure سے یہاں پر same name ڈالنا ہے پھر یہاں سے website name اور website url same آپ کو سارے ڈیٹیلز ڈالنی ہے پھر آپ کو next پہ کلک کرنا ہے پھر آپ اسے copy کرو گے اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے نیو پیج پہ کلک کرنا ہے تو Terms and Conditions آپ یہاں ڈالو گے اور وہاں پہ وہ body ڈالے اور یہاں پر publish کرو گے ہوگے دو پیج تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد disclaimer تو disclaimer کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر disclaimer generator لکھنا ہے disclaimer 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 generator یہاں پہ آگئے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وال آپ select کرو گے اور جیسا میں نے پہلے والے کا جو procedure بتایا ہے create disclaimer پہ کلک کریں گے جو پہلے والے کا procedure ہے اس کا بھی same procedure ہے پھر جو آپ وہ آپ copy کرو گے تو یہاں پر آپ new page پہ کلک کرو گے اور disclaimer یہاں پہ لکھو گے اور یہاں کیا وہ body ڈالو گے جو آپ وہاں سے copy کرو گے تو ہمارے تین page آگئے اب اور ایک page ہے اسے بولتے ہم about us تو about us یہاں پہ new page پہ کلک کریں گے یہاں پہ لکھیں گے about us یہاں پہ لکھیں گے about about us لکھیں گے اور یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنے وارے میں تھوڑی detail دینی ہے کہ آپ کا کیا ہے کہاں سے ہو اور آپ یہ اپنی بلوگ اس لیے create کیا ہے تھوڑا اپنا intro دینا ہے دو تین لائنیں لکھنے بہت زیادہ زیادہ نمہ نہیں لکھنا ہے آپ یہ depend کرتا ہے تو یہاں سے پھر publish کرنے چاروں پہ پیج جب آپ publish کرو گے تو یہاں پر وہ چاروں page کیا آ جائیں گے اس لیے draft آگیا کیونکہ میں نے publish نہیں کیا ہے تو یہاں پر جب pages آگئے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو theme چڑھانا ہے theme بہت زیادہ important ہے یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کون سا theme ہے تو اب آپ جو میں نے theme چوز کیا ہے وہ بہت ہی اچھا theme ہے اور اس کے ذریعے آپ کو adsense کا اپرو بھی ملے گا اور وہ attractive ہوگا phone پہ بھی اور laptop پہ بھی تو یہاں سے آپ کو theme لگانے کے لئے theme پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو backup and restore پہ click کرنا ہے تو backup اور restore پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ choose file select کرنی ہے اب وہ آپ theme کے file کہاں سے چلاؤ گے کوئی tension ہے میں نے description میں link دی ہے وہاں سے آپ theme download کیجئے theme download کرنے کے بعد جب آپ کے phone یا laptop میں وہ آئے گی یہاں سے آپ کو choose file پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے phone میں phone یا laptop میں وہ file دیکھ سکتے ہو کہاں کس folder میں رکھی ہے تو میں نے یہاں پہ رکھی ہے تو میں اسے click کروں گا یہ xml file ہے تو اس پہ آپ click کرو گے اور یہاں سے پھر اکیا open کرو گے جو بھی آپ کے phone میں آئے گا یہاں پہ وہ file دکھائی دے گی اور یہاں پہ upload upload پہ آپ کو click کرنا ہے upload پہ جب آپ click کرو گے تو آپ کو 5-6 second wait کرنا ہوگا جب تک کہ file upload ہوگا یہ زیادہ mb نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے جو block کا جو سارا look ہے وہ change ہو گیا ہے ہاں تو یہاں سے آپ کو کیا دیکھیں یہاں پہ آپ کو settings کا option ملا ہے اگر آپ اس yes پہ click کرو گی تو یہ ٹھیک سے phone میں view نہیں ہوگا نہیں دکھائے گا ٹھیک سے تو یہاں پہ آپ کو no click click کرنا ہے اگر already know ہے تو کوئی attention نہیں ہے اگر یہاں سے پھر آپ کو یہاں سے no click کرنا ہے اور پھر save click کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو template ہے وہ آ گیا ہے تو اب میں ایک بار view پہ click کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ساری جو details ہیں سب کچھ الگا لگا گیا ہے تو آپ اس کو customize کیسے کرنا ہے یہ مطلب یہ جو یہاں پہ آپ اپنا facebook page کیسے لگاؤگی یہاں پہ آپ جو یہاں پہ home about contact سے آپ کیسے لگاؤگی یہ اوپر یہ آپ کیسے اپنا مطلب title لگاؤگی یہ کیسے آپ setup کروں گی تو اس کے لئے میں الگ ایک ویڈیو بناوں گا تو آج کے لئے اتنا ہی تھا آج میں ہم نے دیکھا کہ آپ page کیسے create کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے blog میں کیسے ایک responsive template add کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس ویڈیو کو like کیجئے اور ہماری چنل کو سبسکرائب کیجئے